شارو خان کے بیٹھے آرین خان کو کوٹ سے تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے لیکن زمانت نہیں مل رہی ہے آرین کو سراکھوں کے پیچھے دس دن ہو چکے ہیں آجر ان کی زمانت پر سنبائی ہونی ہے اگر آج آرین کو زمانت نہیں ملی تو اگلے پانچ دن انہیں جیل میں گزارنے ہوں گے اس سب کے بیچ ان سی بی کو شک ہے کہ ڈرگز کیس کا انٹرنیشنل کنیکشن ہے ان سی بی نے کھل کوٹ کے سامنے یہ کہا کہ اسے کچھ واتس ایپ چیٹ ملے ہیں جس میں کسے ودیشی شخص سے ڈرگز اور پیسوں کی لیندین کی بات ہو رہی تھی آرین کے ڈرگ کنیکشن کا سچ کیا انٹرنیشنل ڈرگ چین پر ان سی بی کا خلاصہ شارو خان کے بیٹے آرین خان کو جیل کی قید میں دس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں پہلے ان سی بی کی کسٹڈی اور اب آرثر روڈ جیل کی سلاکھوں کے بیچ آرین کے لیے نئی مشکل خڑی ہو سکتی ہے بودھوار کو آرین خان کی زمانت پر سنوا ایک دوران ان سی بی کی طرف سے ایڈیشنل سالسٹر جنرل انیل سنگھ نے ڈرگ کیس میں انٹرنیشنل کنیکشن ہونے کا دعویٰ کیا اور سبھی کو چونکھا دیا ان سی بی کے اور سے کوٹ کو بتایا گیا کہ کچھ واتس ایپ چیٹ ملے ہیں ان سی بی کا دعویٰ ہے کہ اس واتس ایپ چیٹ میں کچھ ویدیشیوں سے ڈرگز اور پیسوں کے لیندین کو لے کر بات ہو رہی ہے ان سی بی کی دلیلیں تھیں کہ آرین کے پاس ڈرگز پھلے ہی نہ ملے ہو لیکن وہ پیڈلرز کے سمپرک میں تھے یہ ایک بڑی سازش ہے جس کی جانت سروری ہے ان سی بی نے دلیل دی کہ ڈرگز نیٹورک کے تار ویدیشیوں سے جڑے ہیں اور اس بارے میں ویدیش منطرالے سے سمپرک کیا گیا ہے آروپی پربھاوشالی ویقتی ہے وہ جانت کو پربھاوت کر سکتا ہے ساتھی زمانت ملنے پر وہ دیش شوڑ کر جا بھی سکتا ہے واتس اپ چیٹ میں بلک پوانٹیٹی کا ذکر ہے اور اب تک 20 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جن میں سے چار ڈرگ پیڈلرز ہیں ان سی بی نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ ویدیشیوں تک پہنچنے کے لیے ان کے جیم ویدیش منطرالے سے مدد مانگ رہی ہے ان سی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ آرین بیتے دو سالوں سے لگاتار ڈرگز لے رہے ہیں اور یہ بات خود آرین خان نے قبول کی ہے ان سی بی نے اپنا جواب فائل کرتے ہوئے صاف طور پر کہا تھا کہ آرین خان کو عرباز مرچنٹ اور عرباز مرچنٹ کے سورسز کے ذریعے کانٹر بینٹس ملنے کی بات سامنے آئی ہے یہی نہیں ایڈیشنل سولیشیٹر جنرل انیل سنگھ نے بھی اپنی زرحہ میں یہ بات کہی کہ ان کے پاس ایسے ریکارڈز ہیں جو یہ بات اسٹربرش کرتے ہیں کہ آرین خان پچھلے دو سالوں سے اس طرح کا ڈرگز لے رہی تھے ان سی بی کی دلیلوں کے جواب میں آرین خان کے وکیل امید دیسائی نے کہا کہ آرین کے پاس سے نہ تو کوئی ڈرگز ملی ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح کی سازش میں شامل ہے امید دیسائی نے آرین کو زمانت پر رہا کرنے کے گزارش کی اور کہا کہ آرین کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے آرین کے پاس کیش نہیں تھا ظاہر ہے کہ ڈرگز لینے یا بیچنے کی یوچنا نہیں وہ ڈرگز کا سیون کرنے والا نہیں تھا وہ نہ تو ڈرگ پیٹلر ہے اور نہ ہی ڈرگ ریکٹ کا حصہ ہے نہ ہی ڈرگز کے فائننس میں آرین کا کوئی رول ہے وہ یوہ ہے اور اسے سبق مل چکا ہے اسے لمبے سمجھ تک جیل میں نہ رکھا جائے کوٹ نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد آرین خان، ارباز مرچنٹ اور منمن دھامیچہ کی زمانت ارزی پر سنبائی ایک دن کے لیے چال دی اور اب آج دو پہر بارہ بجے آرین سمیت دوسرے آروپیوں کی زمانت پر پھر سے سنبائی ہوگی کوٹ میں اگر آج بھی زمانت نہیں ملی تو آرین کو اگلے پانچ دن اور جیل میں بتانے ہوں گے کیونکہ چھٹی کی وجہ سے آج سے پانچ دن تک کوٹ بند رہیں گے موسیقی